اسلام علیکم سٹوڈنٹس اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ایک فنکشن سم ممنٹم فارم میں ہے تو وہاں سے اس کا ٹو سٹیبل ڈراؤ کرنا کتنا آسان ہے اور در رول وہ سیمپل اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی فنکشن گیون ہے تو اس فنکشن کے اگینسٹ جو منٹم دی گئی ہیں ہر منٹم کے اگینسٹ اس کے ٹو سٹیبل میں ون مارک کر دیں اور جو باقی ٹرمز رہ جاتی ہیں ان کے اگینس سیرو مارک کر دیں تو ٹو سٹیبل حاصل کرنا جو ہے یہ ڈراؤ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب آپ کا فنکشن سم ممنٹم فارم میں ہو تو ٹو سٹیبل بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ فنکشن جو ہے اس کو پروڈکٹ او میکسنم فارم میں بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ایک فنکشن اس کو ہم دونوں فارم میں ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ایدھر بھی ریپریزنٹ او ممنٹم فارم اور پروڈکٹ او میکسنم فارم اور ریقویرمنٹ کے مطابق اپلیکیشن کے مطابق ہم جس فارم میں اس کو چاہتے ہیں اس میں تنورٹ بھی کر سکتے ہیں ایدھر بھی انٹران پروڈکٹ او میکسنم فارم ۔ اور وائی سے برسنیم ٹھیکے تو چلیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک فنکشن ہمیں سامومنٹم فارم میں دیا ہوا ہے اس کو اگر ہم نے پروڈکٹ آف میکسٹم فارم میں کنورٹ کرنا ہے تو کیسے کریں گے اور ان دونوں کے درمیان آپس میں کیا کارسپانڈنس ہے سامومنٹم فارم میں اگر ایک فنکشن ہے تو اس کا کارسپانڈنگ جو پروڈکٹ آف میکسٹم فارم میں فنکشن ہوگا ان میں کیا ریلیشنشپ ہے ایک اجمپل ہم لیتے ہیں ایک فنقشن ہمارے پاس دو ویریبل والا یہ ہے ایف ایکس وائے which is x بار y بار پلس x y بار لیچسے ٹھیک ہے تو دو ویریبل والی اجمپل ہم پہلے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تین ویریبل والی اجمپل بھی ہم کرلیں گے تو اس کو ہم نے سم آف منٹرم فارم سے پرادکٹ آف میکسنم فارم میں کنورٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا کام تو آپ یہ کر لیں گے یہ جو فنکشن گیون ہے اس کا آپ جو کہ سامومنٹم فارم میں دو ویریپل والا فنکشن ہے یہ ایکس بار وائی بار ہے اور یہ ایکس وائی بار ہے اب کو تا ایکس بار وائی بار جو ہے that is what that is basically that is ایم زیرو ٹھیک ہے ایکس بار وائی بار زیرو زیرو ایکس بار وائی بار is ایم زیرو پلس ایکس وائی بار this is one zero one zero is ایم ٹو تو یہ ایم زیرو بلس ایم ٹو ہے ٹھیک ہے which you can write down as سگما zero کاما ٹو last lecture please go through کر لیجے گا اب اس کا two simple بنانا ہے that is very simple x y اور فنکشن ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کتنے کامبینیشن ہوں گے x اور y کے چار zero one zero one اور آپ پہ یاد ہوگا last time ہم لوگ یہ دیکھ چکے ہیں کہ two stable بنانا ہے تو جو جو منٹرمز ہیں اس کو یہاں پہ identify کریں اور اس کے گینسٹ one مارک کر دیں so this is ایم زیرو آپ لکھ لیں سائٹ پہ otherwise you remember this ایم زیرو which is this one تو یہاں وان آ جائے گا and the next term is ایم ٹو and this is m2 and this is m2 ایک وان یہاں آ جائے گا and that's it دو ہی ٹرمز ہیں اس فنکشن میں باقی جو ٹرمز رہ دیں گے ان کے گینس ہم زیرو مارک کر دیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ تو آپ نے فنکشن سے two stable بنا دیا اور فنکشن آپ کو originally given ہے that is in sum of min term form that is sigma zero two for instance ٹھیک ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی corresponding جو product of max term form میں اسی فنکشن کی جس کا یہی two stable ہمیں ملتا ہو تو وہ کیا ہوگی اس کا اس کا میں ایک procedure آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے although later on you can transform it directly ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں for instance کہ let's say آپ ایک f- دیش کا ایک کولم بنا لیں ٹھیک ہے آپ کیا کریں ایک f- کا کولم بنا لیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا جہاں f1 ہے وہاں f-0 ہوگا جہاں یہ 0 ہے وہاں 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آجے گا 0 1 0 1 ٹھیک ہے آگے چلنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جیسے یہ function تھا آپ کو x-bar y-bar plus x-y-bar which is m0 plus m2 تو اس function سے ہم نے two stable بنایا تھا یہ function والا column لکھا تھا تو اگر صرف آپ کو یہ function دیا ہو یہ تک ٹھیک ہے یہ function اگر آپ کو دیا ہو یعنی i mean two stable دیا ہو اور two stable سے واپس آپ نے function بنانا ہو تو that is also very simple کیا کریں گے آپ کہ two stable دیا ہو ہے جہاں جہاں one ہے اس کی main term لکھیں یہ آگے اس کے بعد یہ one ہے اور اس کی main term ہے x y bar this is x y bar and that's it ان کو sum کر لیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ two stable دیا ہو اور وہاں سے آپ نے function لکھنا ہو sum of main term form میں تو very simple کیا کرنا ہے جہاں پہ آپ function میں one دیا ہو ہے ان x bar y bar اور یہ one ہے which is x y bar x y bar sum کر لیں اس کا اگر to stable دیا ہو تو وہاں سے function کو sum of main term form میں لکھنا ہو that is very simple to stable میں جہاں جہاں one ہے جہاں جہاں one ہے ان کے against آپ main term mark کر لیں لکھ لیں اور ان کا sum کر دیں and that is it یہ concept آپ کو لیٹر آن یہ بھی help کرے گا اب ہمارا جو goal ہے وہ یہ ہے کہ sum momentum میں اگر function دیا ہو ہے اس کو product of maximum form میں کیسے transform کرنا ہے اب ہمارا جو eventually goal ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں گا جہاں f 0 1 ہو گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے f bar کا column لکھ لیا اب next step یہ کریں کہ f bar equation لکھ bar کی equation لکھ لیں some momentum form یہ f bar ہے ٹھیک ہے let's say f bar is g ٹھیک ہے کوئی نام دے لیں نام بھی دیں تو doesn't make any ٹھیک ہے آپ sum momentum form میں expression لکھ لیں تو کیا کریں جہاں جہاں one ہے اس کی momentum لکھیں گے اور ان کو sum کر لیں گے ایک one یہاں پہ ہے اور اس momentum ہے x bar y x bar y this is x bar y plus دوسری momentum دوسرا one ٹھیک ہو گیا آپ نے f bar لکھ لیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ دونوں طرف کا compliment لیں یہ جو کوئی یہ نہیں ہے اس کی دونوں طرف کا compliment لیں it means f bar its compliment is equal to x bar y and its whole compliment ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ کو بتائی double compliment cancel ہو جاتا ہے that is just f ٹھیک ہے and that is equal to اچھا یہاں آپ demogans serum apply کریں ٹھیک ہے to open this compliment تو وہ آپ کو بتائی demogans serum کیا ہیں آپ کو بتائی کہ demogans serum جو ہے وہ ہے a plus b whole compliment that is equal to a compliment dot b compliment اور دوسرا ہے a dot b whole compliment that is equal to a compliment plus b compliment اور یہ آپ بتائی یہ صرف دو variables ہیں it is for any n variables and these rules are true ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ let's say we call this as a and this as b let's say we call this as a and this as b so a plus b whole compliment is what a plus b whole compliment is a compliment dot b compliment to میں is ko lick sakhthang a is x bar y a compliment a is this a compliment plus ki vijay dot a jay dot b compliment and b is x y and it's compliment thik ho gya fine thik yahan ager ap d yahan phe pher kya hai yahan phe pher ager ap ghor kar kre to this is what this is a dot b let's say whole compliment a dot b whole compliment to ager ap is ko ghor kre a dot b to ap yah wala theram yah pher apply so let's say this is a and this is dot b this is a and this is dot this is b so a dot b whole compliment is what that is a compliment plus b compliment a is this x bar a a dot plus and b is just y thik hai so ye yah a gaya thik hai plus y compliment thik hai clear fine next x compliment its compliment that is just x plus y compliment or yah pere compliment plus y compliment thik hai clear ho gya ach yah ha 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 basically ha 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 یہ تین سٹپ میں یہ پہلے آپ نے اس کا کامپلیمنٹ لیا تو یہ سیکنڈ سٹپ آیا اور یہ تھرڈ سٹپ آیا تو ہم یہاں سے تیریک بھی یہاں آ سکتے ہیں یہ انٹرمیڈیٹ سٹپ جو ہے آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں وہ کیسے اگر آپ ان دونوں تھیرمز کو دیکھیں ان دونوں تھیرمز کو اکٹھا دیکھیں تو وہ کیا رہا ہے کہ پلس جو ہے وہ ڈاٹ میں چینج ہو رہا ہے اور ہر ویریبل کا کامپلیمنٹ ہوں رہا ہے اگر آپ ان دونوں تھیرمز کو اگر آپ اکٹھا دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے کہ پلس جو ہے وہ ڈاٹ میں چینج ہو رہا ہے جب ہم کامپلیمنٹ لے رہے ہیں جب ہم کامپلیمنٹ لے رہے ہیں تو پلس جو ہے that is being changed to dot ڈاٹ جو ہے that is being changed to plus اور ہر ویریبل جو ہے اگر ہم اکٹھا اپلائے کر دیں تو ہم ڈریکٹلی یہاں پہ اپلائے کرتے ہیں ہم نے کرنا ہے ہمارے پاس انفیکٹ یہ ہے جہاں سے ہم نے کمپلیمنٹ لینا تھا اگر میں ڈریکٹ آنسر لکھنا چاہوں تو کیا کروں میں نے اس ایکسپیشن کا کمپلیمنٹ لینا ہے تو میں ہر ویریبل کا کمپلیمنٹ لیتا جاؤں ایکس بار کا کمپلیمنٹ آ جائے گا ایکس ڈاٹ کی بجائے پلس وائے کا کمپلیمنٹ وائے کمپلیمنٹ پلس کی بجائے یہ ڈاٹ آ جائے گا اور یہ ایکس کا ایکس کمپلیمنٹ ڈاٹ کی بجائے یہاں پلس اور یہ وائے کمپلیمنٹ ٹھیک ہے تو کیا کیا میں نے ایک لیے دونوں تیرے میں کٹھے اپلائے کر دی یہاں پہ ٹھیک ہے کہ ہر بریابل کا کمپلیمنٹ x بار کا گیا x dot کی بجائے یہاں آگیا plus y کی بجائے آگیا یہاں y کمپلیمنٹ plus کی بجائے آگیا یہ dot یہ x کی بجائے آگیا x کمپلیمنٹ پھر dot کی بجائے آگیا یہاں plus اور y کا y کمپلیمنٹ آگیا ٹھیک ہے so this is your f اینیوے آپ ڈریکٹ لی کر لیں ڈریکٹ لی کر لیں ڈریکٹ لی سب تیو نو what is this this is a max term and this is another max term ٹھیک ہے یہ بھی ایک max term ہے اور یہ بھی ایک max term ہے ضرور ایڈنٹیفائی کریں یہ کونسی max term ہے previous lecture آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے x plus y bar آپ کو بتا جب max term لکھتے ہیں تو جہاں variable uncompliment ہے uncomplimented ہوتا ہے تو اس کو 0 لکھتے ہیں اور جہاں complemented ہوتا ہے وہ 1 ہوتا ہے this is in fact 0 1 which is capital M1 which is capital M1 ٹھیک ہے یہ basically capital M1 ہے into آپ یہ ذہن میں رکھیں یہ پہلے آپ نے پڑھا ہوئے x plus y bar is in fact capital M1 similarly x bar plus y bar اس میں x بھی complemented ہے y بھی complemented ہے اور یہ کونسی combination کے لیے ہوتا ہے کہ جہاں دونوں complemented ہوں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی 1 ہوگا x variable بھی اور y variable بھی 1 ہوگا ٹھیک ہے تو max term میں جہاں کوئی variable 1 ہوتا ہے وہاں اس کو prime سے represent کرتے ہیں اور sum term ہوتا ہے تو یہ x bar plus y bar is in fact where x is 1 and y is 1 so this is 3 so یہ dot بیچ میں dot آ گیا and this is m3 ٹھیک ہے تو we can write down this as in short product of max term اس کو ہم simplified form میں لکھ سکتے ہیں پائے لکھتے ہیں لکھنے کا طریقہ ہے پائے اور جو max term اس میں ہے 1,3 ٹھیک ہے clear ہو گیا یہ یہ ذہن میں آ گیا سو اس کا مطلب ہی ہوا کہ ہمارا ایک function جو sum of in term form میں دیا تھا which was x bar y bar plus x y bar ٹھیک ہے which is m0 plus m2 اس کو جب ہم نے product of max term form میں دیکھا تو یہ answer آیا اور اگر آپ note کریں تو وہ function جب sum of in term form میں تھا تو اس میں کون کون سی min term شامل تھیں 0 اور 2 جب اس کا ہم نے procedure سارا opt کر کے product of max term form جو equivalent form ہے اس میں convert کیا تو اس میں کون سی term آ گئیں 1 اور 3 basically دو variable میں جو min term سی possible min term ہوتی ہیں وہ 0,1,2 and 3 ہیں تو 0 اور 2 اگر اس given function میں ہے تو جو missing term ہے وہ کون سی ہیں وہ 1 اور 3 ہیں یہاں پہ تو وہ basically کہاں پہ آ گئیں یہاں سے آپ نے دیکھا کہ جو missing term ہیں وہ basically product of max term کا حصہ ہو گئیں it means the things are very simple کہ اگر ایک function آپ کو sum of in term form میں دیا ہوا ہے for instance اس example کی بات کریں جہاں function is x bar y bar function میں یہاں دوبارہ clear کر کے لکھ جاتا ہوں this is x bar y bar plus x y bar this was the function ٹھیک ہے x bar y bar plus x y bar which is m0 and m2 تو جب ہم نے اس کو corresponding max term form میں convert کیا تو اس میں product of max term تو کون کون سی max term کا product بنا جو اس min terms کا حصہ نہیں تھی اس function کی min terms نہیں جو تھی وہ max term میں آ گئیں تو دو variable کے ساتھ چار possible min terms 0, 1, 2, 3 ہمارے given function میں min terms صرف 0 or 2 ہیں تو جو باقی بچیں 1 and 3 وہ basically جب max term میں function کو لکھا گیا which is product of max term تو وہ اس میں شامل ہوگی ٹھیک ہے تو i hope now you get this correspondence ٹھیک ہے ایک ہی function جو sum of min term form میں لکھا ہوا ہے اس کو product of max term form میں transform کر سکتے ہیں and the things are very simple function جو sum of min term form میں لکھا ہوا ہے اس میں جو min term ہیں اس کے علاوہ جو باقی بچتی ہیں ٹھیک ہے وہ max term کا حصہ بن جاتی اور product of max term form میں function کو اس طرح سے لکھا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز یہاں پہ اگر آپ کو میں یہاں پہ آگے چلنے سے پہلے ایک اور چیز بتا دوں اور وہ یہ بچتی ختم کر دیتا ہوں آپ نے ختم نہیں کرنا یہ جس میں ایک چیز سمجھا رہا ہوں سمجھا میں صرف ایک چیز یہاں سے آپ explain کرنا چاہ رہا ہوں آپ اس کو f رہنے دیں اس کو آپ اسی طریقے سے رہنے دیں لیکن میں اگر یہ کہوں کہ اگر آپ کو یہ function دیا ہو this is m1 into m3 maximum m1 and m3 اگر یہ function دیا ہو یعنی یہ دیا ہو یا یہ دیا is the same thing یہ سے truth بنانا ہو تو truth تو یہ ہی بنے گا اگر آپ یہ سے یہ function دیا ہو m1 into m3 یا یہ دیا ہو x plus y bar into x bar plus y bar ٹھیک ہے تو یہ سے truth تو یہ ہی بنے گا تو دیکھیں کہ کیا ہے یہ capital m1 ہے capital m1 اگر آپ دیکھیں capital m1 کون سی ہے this is capital m1 this is capital m0 اگر max term form میں لکھو m0 m1 m2 and m3 اگر آپ لکھنا چاہیں so see capital m1 جو ہے وہ جہاں پہ ہے اس کیا آرہ ہے 0 آرہ ہے پھر m3 ہے and which is m3 m3 is this one یہ m3 ہے آپ کا function میں دوسری جو term ہے that is capital m3 اور max m3 اس کے لئے آپ دیکھیں کہ 0 mark ہوا ہے تو function اگر product of max term form میں تو 2 max term تھی m1 اور m3 اگر آپ نے یہاں سی any 2 triple بنانا ہے تو 2 triple تو یہ ہی اس کا مطلب ہے کہ اگر function آپ product of max term form میں دیا ہو اور آپ سے کہا جائے to stable بنانا ہے تو simply وہ max term locate کریں ان کے 0s mark کریں اور باقی جو term رہ جائیں گی ان کے gain one mark کر دیں that is very important concept function اگر max form میں دیا ہو اور آپ سے کہا جائے کہ to stable draw کر نا تو زہر ہے یہ function جو product max form میں ہے یہ جو sum momentum form میں تھا اسی کی alternate form ہے اسی کی دوسری form ہے اس کا بھی true stable تو یہ ہی بننا چاہیے تو کیا rule ہم نے دیکھا کہ اگر function آپ product of maximum form میں دیا ہو تو ہر maximum کو locate کریں M1 اسے zero mark کریں M3 M3 is this one اسے zero mark کریں اور باقی جو term رہ جاتی ان کو one mark کر دیں that's it i hope this is clear i hope this is clear ٹھیک ہے fine اچھا یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کو diagram function originally given تھا which was in sum of main term form اور وہ تھا x bar y bar دوسری term تھی x y bar x y bar اور ان کا کیا تھا sum تھا so the function was originally given in this form ٹھیک ہے اور یہاں سے اگر آپ already کر چکے ہیں کیا مختلف combination apply کر کے اگر two stable draw کرنا چاہیں یہاں سے تو زہرہ یہی بنے گا آپ دیکھیں جب zero zero رکھیں x zero y zero x bar and y bar one ہو جائے گا اور اور gate کی ایک input one ہو تو output one ہو گی تو یہ one یہاں آجاتا ہے اس کے بعد اگر آپ zero one رکھیں x zero اور y one x zero mean x bar one لیکن y one سے y bar zero تو یہ zero تو یہاں zero آجائے گا اور اسی zero one پہ x zero اور x zero یہاں آئے گا تو یہ zero ہو جائے گی تو output zero آجائے گی پھر one zero رکھیں x one اور y اور اس طرح سے یہ دونوں one من رکھیں گی تو آپ دیکھیں گی یہاں بھی zero آجائے گا یہ two stable تو آپ نے دیکھا ہو ہے اگر combination لیدہ لیدہ apply کریں تو کیسے میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کہا کہ اگر آپ کو function product of next term form میں دیا ہو which is اس کو implement کروں ٹھیک ہے function اگر product of max term form میں دیا ہو اور اس کی implementation میں کرنا چاہوں تو see what is that x اور دوسرا کیا چاہیئے y bar sum کرنے x plus y bar دوسری time x bar plus y bar x bar plus y bar اور ان کو کیا کرنے ان کو product کرنے ٹھیک ہے product of max term ٹھیک ہو گیا تو اگر میرے پاس product of max term form میں یہی function اگر some momentum form میں ہو یعنی یہ ہو تو اس کی implementation یہ بنے گی اب آپ دیکھ لیں اس میں بہت simple ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اور gate تھا تو اور gate کی ایک input one ہوتی تھی تو output one ہوتی تھی یعنی ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہ کب بان دے گا تاکہ یہ بان دے گا تو یہاں بان آ جائے گا پھر ہم یہ پھر پھر گا جب یہ 0 ہوگا اور y جو ہے وہ کیا ہوگا وہ 1 ہوگا x 0 ہوگا اور y 1 y mean y bar 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے y 1 mean y bar 0 تو یہاں 0 plus 0 0 0 1 یہ combination جب ہوگا x 0 اور y 1 x 0 y 1 mean y bar 0 0 0 ہوگی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہ 0 آجائے گا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے یہ 0 آجائے گا اس کے بعد آپ یہاں دیکھ لیں کب 0 کیونکہ اگر یہاں بھی 0 ہوگا 0 into something پھر 0 آئے گی output یہ gate کب 0 دے گا جب x 1 اور y 1 کیونکہ x1 اور y1 کی وجہ سے x1 اور y1 کی وجہ سے x bar اور y بار دونوں کیا ہو جائیں گے 0 تو 0 plus 0 یہاں 0 آجائے گا اور end gate کی ایک بھی input 0 ہے تو output 0 ہو جائے گی between x1 اور y1 کے اوپر یہ والا gate 0 دے گا اور کیونکہ اس gate کے output end gate کو جا رہی ہے تو end gate کی ایک بھی input 0 ہے تو output 0 آئے گی ٹھیک ہے اس کا حالہ 1 1 پہ بھی یہ circuit 0 دے گا تو 1 1 کے اوپر بھی یہ circuit 0 دے گا اور اور باقی جو رہ جائیں گے ان کے games 1 آئیں گے ٹھیک ہے تو i hope اس logic diagram سے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ logic diagram کو ظاہر آپ directly یہ لکھ سکتے ہیں کہ جو maximum دیو ہیں ان کے games 0 mark کریں اور باقی 1 mark کرتے ہیں لیکن understanding ضروری ہے کہ اس کے behind جو circuit ہے وہ بھی behavior دے رہے ٹھیک ہے i hope this is clear اچھا اب میں یہ کرتا ہوں کہ ایک example اور کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم آج کے lecture stop کریں گے ایک lecture ایک example اور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں let's say میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ sum momentum form میں function دیا ہو x bar y bar z bar plus x bar y bar z plus x y bar z bar plus x y bar z plus x y z تو اس کو sum momentum form سے product or maximum form میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں اب اس کو quickly کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو concept سمجھ آگیا ہے i hope you got the idea ٹھیک ہے تو اب let's say سب سے پہلے میں اس function کو x bar y bar z bar is what that is m 0 plus x bar y bar z that is what that is m 1 plus zero zero one plus x y bar z bar x y bar z bar one zero zero that is m four plus x y bar z this is one zero one m m m five x y bar z one zero one plus x y z that is m seven ٹھیک ہے تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں sigma zero one four five and seven ٹھیک ہے تو stable draw کرنا ہے very simple of x y z d function M5 اور M7 M5 is this M7 is this اور باقی جو ہے ان کو کیا کر دیں باقی جو ہے ان کو زیرو کر دیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کو پروسیجر بتایا تھا ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں F- لکھ لیں تو وہ جس جہاں ones ہیں وہاں zeros مارک کر دیں اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ F- اس کا آپ فنکشن لکھ لیں سم اور منٹرم فارم میں تو یہ تین منٹرمز ہیں سو یہ کہا ہے X bar Y Z bar This is X bar X bar Y Z bar Plus this one which is X bar Y Z X bar Y Z Plus this one which is X Y Z bar which is X Y Z bar ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے بتایا تھا دونوں طرف کا complement لے لیں ٹھیک ہے تو میں یہیں پہ لکھ لکھتا ہوں دونوں طرف کا آپ نے کیا لینا ہے complement ٹھیک ہے میں یہ direct لکھ لیں لگا ہوں تو F complement its complement is F and this is and this is اب ہر variable کا complement نہ اور dot کو plus plus dot سے so this is X X complement ka complement is X dot plus Y complement dot ki plus پلس اور جی کمپلیمنٹ کا کمپلیمنٹ is z ٹھیک ہے dot plus کبھی جائے dot x کمپلیمنٹ کا کمپلیمنٹ is x plus y کمپلیمنٹ plus z کمپلیمنٹ پچھلی اگزمپل کرنے کے بعد یہ آئیے گا ٹھیک ہے you can write down directly اور یہ آجائے گا x کمپلیمنٹ plus y کمپلیمنٹ plus z کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ is z ٹھیک ہے so this is now this is what you can see this is آپ کو پتا ہے کہ maximum جب لکھ رہا ہے یہ ذہن میں رکھے گا کہ جہاں uncomplimented ہے وہاں 0 this is 010 capital M2 this is M2 this is 011 which is M3 m3 and this is 1 1 0 which is M6 M2 into M3 into M6 so we can write down in short pi 2 3 and 6 and that's it so you can see it so you can see it again i hope you got this idea which is which is which is which we can't enter and ٹھیک ہے دوسرا کونسپٹ آپ کو یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ اگر آپ کو یہ فنکشن دیا ہوا ہے پروڈکٹ میکسنم فارم میں اور آپ کو یہاں سے کہا جا رہا ہے تو سٹیبل بنانے تو سٹیبل بنانے کا مطلب ہے کہ آپ نے فنکشن لکھنا ہے ٹھیک ہے تو سٹیبل میں ایف جو ہے وہ ڈراؤ کرنا ہے تو لک اٹھ اس ویری سمپل کونسی ہے ایم ٹو ہے تو کیپٹل ایم ٹو ہے تو یہ یہاں زیرو ہے اگر یہاں سے ڈریکٹلی آپ کو تو سٹیبل بنانا ہو م 3 ہے ciepital m3 دیس ڈریکٹل ایم 3 م 6 یہاں سے جمھا ہے تو اگر وہ زیرو مارک کریں گے اور باقی سارے وان آ جائیں گے تو آئی میرہ سم ٹایم آپ کو ایک فنکشن دیا ہوا ہے یہ آپ نے اس کا ٹو سٹیبل بنانے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی زیرو مارک کریں باقی سارے وان کرتے ہیں اب ان دونوں کا یہ جو فنکشن ہے یہ سنوو منٹر فارم ہے اور اسی کی اورسپونڈنگ جو پروڈکٹ رو میکسنم فارم ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں کا بہیوئر سیم ہے ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تین گیٹ یعنی اور گیٹ ہوں گے اور ایک انڈ گیٹ ہوگا اور یہاں پہ پانچ منٹہ میں تو پانچ اور گیٹ اور اس کی آؤٹ پٹ پہ ایک انڈ گیٹ ہوگا ٹھیک ہے آہ سوری اور گیٹ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ یہ کمپیرزن یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آئی ہوپ اس کا آپ لوجک سرکٹ بھی ان دونوں کا ڈراؤ کر کے ویریفائی کر لیں اس کا بھی ڈراؤ کر لیں اس کا بھی ڈراؤ کر لیں دونوں کا ٹوٹسٹیبل سیم آئے گا آہے گا ٹھیک ہے تو ہم لیکچر آج کا ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے تھانکیو بری مچ